پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا گلائکوچن میٹابولیسم کو ٹھیک ہے اس میں ہم نے گلائکو جینیسیس اور گلائکو جینولیسیس کو ڈسکس کیا تھا اب دیکھتے ہیں گلائکوچن میٹابولیسم کی ریگولیشن کو ٹھیک ہے گلائکوجن کی سنتیس یعنی گلکوز سے بنا تھا گلائکوجن اور اس کے لئے ہمارے پاس کونسا انزائم تھا گلائکوجن سنتیس نام سے ظاہر ہے یہ کیا کرے گا گلکوز کو کنورٹ کرے گا انٹو گلائکوجن اس طرح گلائکوجن جو ہے نا یہ اس پروسس میں انوالف ہوگا نیکس دیکھتے ہیں گلائکوجنالسیس ہم نے دیکھا تھا گلائکوجنالسیس میں کیا ہوا تھا کہ ہمارے پاس جو گلائکوجن ہے وہ بریک ہوا تھا انٹو گلکوز اور اس پروسس کے لئے جو انزائم تھا وہ تھا گلائیکوجن فوسورائیلیس اس نے کیا کروایا تھا گلائیکوجنالوسیس کروای تھی گلوکوس گلائیکوجن کو بریک کیا تھا انٹو گلوکوس اب گلائیکوجن سنتیز اور گلائیکوجن فوسورائیلیس کی جو ہے نا ہم ریگولیشن دیکھتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں ان کی الوسترک ریگولیشن اب گلائکوجن سنتیز کو دیکھتے ہیں جب باڈی میں جو ہے نا گلوکو سیکس فوسویٹ کا جو لیول ہے وہ زیادہ ہوگا گلوکو سیکس فوسویٹ کا لیول جب زیادہ ہے تو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ زیادہ گلوکوز تھا تو پھر اس سے زیادہ گلوکو سیکس فوسویٹ بنا تو یہ جو گلوکو سیکس فوسویٹ انکریز ہوا اس کا لیول وہ گلائکوجن سنتیز کو سٹیمولیٹ کرے گا کیوں سٹیمولیٹ کرے گا کہ بھئی گلوکوز زیادہ ہے غلوکوز سکس فوز ویٹ اس انزائم کو سٹیمولیٹ کرے گا نیکس دیکھتے ہیں یہ جو غلوکوز سکس فوز ویٹ کا لیول انکریز ہوا ہے وہ غلیکوز شمر habuous کو جہاں بھائی فانہ اploیا ریلے ت зовут کمشیب اب غلوکوز مرحبوز مرہبئی bluesation کا مرحب کلائی وعیatinح کیونکہ کا بن قیمات ہے بات جہوں بہت جا saute ناکہ estepas کلیوززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز تو وہ اس انزائم کو جہنہ انہیبیٹ کرے گا کیوں انہیبیٹ کرے گا گلیکوجن فوسفورائلیس کو کہ بھئی اور لیڈی وڈی میں گلکوز کا لیول زیادہ ہے تو گلیکوجن کو گلکوز میں کنورٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو گلکوز کا لیول جب انکریز ہوگا تو گلیکوجن فوسفورائلیس کو انہیبیٹ کرے گا اور یہ جب پروسس ہے ہمارے پاس یہ صرف اور صرف ہوگا لیور بھی ٹھیک ہے مسلز کے اندر اگر گلکوز کا لیول زیادہ ہوگا تو گلائکوجن فوسفورائلیز پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا نیکس دیکھتے ہیں اے ایم پی ٹھیک ہے اے ٹی پی کا لیول جب کم ہوگا تو اے ٹیپی کم ہے اے ٹیپی کا لیول جب کم ہوگا تو وہ خن ہو جائے گی انٹی ایم پی اے ایم پی زیادہ بنے گی اب انكریز ہی لیول آف اے ایم پی سگنل دے گا کہ اے ٹی پی کم ہے ہوئے گا تو ایم پی کا جو لیول انکریز ہوا ہے تو وہ اس انزائم کو سٹیمولیٹ کرے گا گلائیکوچن فوسفورائلیز کو ٹھیک ہے اب دیکھ لیں ان کی ہم نے الوسترک ریگولیشن اب بات کرتے ہیں ہارمونر ریگولیشن کی اب ہارمونر ریگولیشن میں ہمارے پاس جو ہےنا دو کنڈیشن ہوگی جب گلکوز کا لیول کم ہوگا تو ہمارے پاس ریلیز ہوگا ہارمون گلوکاگان وہ کیا کرے گا جو گلکوز کا لیول کم ہوا ہے گلکوز کے لیول کو بڑھائے گا کیسے بڑھائے گا کہ وہ اگر جو ہےنا گلوکاگان گلائیکوچن فوسفورائلیز کو سٹیمولیٹ کروا دے گلائیکوچن سے زیادہ گلکوز بنے گی اس طرح جو ہےنا بلڈ میں گلکوز کا لیول انکریز ہو جائے گا تو گلوکاگان کیا کرتا ہے اس انزائم کو سٹیمولیٹ کرنے کے لیے جو سارا پروسس ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کیسے یہ انزائم سٹیمولیٹ ہوتا ہے گلوکاگان یا اپینیفرین یا نور اپینیفرین کیا کریں گے بائنڈ کریں گے یہاں پہ ہپٹا ہیلیکولرڈ سپٹر کی جو لائگنڈ بائنڈنگ ڈومین ہوگی اس کے ساتھ آکے بائنڈ کریں گے جب یہ بائنڈ کریں گے تو جو ایفیکٹرڈ ڈومین ہے وہ سٹیمولیٹ ہوگی وہ سٹیمولیٹ کرے گی جی سٹیمولیٹری پروٹین کو جی سٹیمولیٹری پروٹین جی ٹی پی کے ساتھ بائنڈ کرے گی اور سٹیمولیٹ ہو جائے گی اور اڈینال آئیل سیکلیز کو جا کے ایکٹیویٹ کرے گی اب جب اڈینال آئیل سیکلیز ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو وہ کنورٹ کرے گا ایٹی پی کو انٹو سائیکلک ای ایم پی سائیکلک ای ایم پی کیا کرے گی ہمارے پاس جو پروٹین کائنیز اے ہے اس کو سٹیمولیٹ کرے گی پروٹین کائنیز اے جب سٹیمولیٹ ہو گیا ہے تو پروٹین کائنیز اے جا کے کیا کرے گا اس کا کام ہے فوسفوریلیشن کروانا تو فوسفوریلیس کائنیز بی ہے یہ انیکٹی فارم ہے اس انزائم کی اس کو فوسفوریلیشن کروا دے گا پروٹین کائنیز اے پروٹین کائنیز اے فوسفوریلیس کائنیز بی کی فوسفوریلیشن کروا دے گا تو یہ کنورٹ ہو جائے گا انزائم اپنی ایکٹیف فارم میں فوسفورائیلیس کائنیس اے ٹھیک ہے تو اس طرح پروٹین کائنیس اے نے کیا کیا فوسفورائیلیس کائنیس اے بنایا جو کہ اس انزائم کی ایکٹیف فارم ہے فوسفورائیلیس کائنیس اے جا کے کیا کرے گا فوسفورائیلیشن کرائے گا گلائیکوژن فوسفورائیلیس کی گلائیکوژن فوسفورائیلیشن ہوگی تو یہ انزائم سٹیمولیٹ ہوگا گلائکوجن سے گلوکوز بنے گا اس طرح گلوکوگار نے جو ہے نا بلڈ میں گلوکوز کا لیول انکریز کرا دیا لیکن پروٹین کائنیز اے اس انزائم کو تو سٹیمولیٹ کروائے گا لیکن جب پروٹین کائنیز اے گلائکوجن سنتیز کی فوسفوریلیشن کروائے گا تو یہ انزائم ہمارے پاس انہیبیٹ ہوگا تو اس طرح دونوں میں ڈیفرینس ہے اس کی فوسفوریلیشن کروائیں گلائکوجن سنتیز کی تو یہ انہیبیٹ ہوتا ہے گلائکوجن فوسفورائیلیز کی فوسفورائیلیشن کروائیں تو ہمارے پاس یہ انزائم سٹیمولیٹ ہوتا ہے اب اگر ریسپٹر ان کے سچینج ہوگو تو ہمارے پاس جو ہے نا جی کیو پروٹین سٹیمولیٹ ہوتی ہے تو وہ جا کے فوسفولائیپے سی کو ایکٹیویٹ کرے گی فوسفولائیپے سی کیا کرے گا فوسفو آئینوسیٹول بائی فوسفیٹ کو کنورٹ کرے گا انٹو ڈائی ایسائل گریسٹرول انڈ آئینوسیٹول ٹرائی فوسفیٹ آئینوسیٹول ٹرائی فوسفیٹ کیا کرے گا انٹوپلاسمنی کریٹکولم پہ اوپر لگے ہنگر ریسپٹرز ان کے ساتھ بائیڈ کرے گا کیلشیم کو ریلیز کروائے گا کیلشیم جو ریلیز ہوگا وجہ کے بائیڈ کرے گا کال مارڈیولین پروٹین کے ساتھ کیلشیم کال مارڈیولین کا جو کمپلیکس ہے وہ اس پروسس کو سٹیمولیٹ کروائے گا کون سے پروسس کو جس میں ہمارے پاس فوسفورائلیس کائنیس بی جو ان ایکٹیف فارم ہے انزائم کی اپنی ایکٹیف فارم فوسفورائلیس کائنیس اے میں کنورٹ ہو رہا ہے اس پروسس کو سٹیمولیٹ کروائے گا اس طرح ہی آگے جا کے گلائکوجن فوسفورائلیس کو سٹیمولیٹ کروائے گا اور ہمارے پاس گلائکوجن سے زہنہ گلوکوز بنے گی اس طرح بلڈ میں جو گلوکوز کا لیول ہے وہ انکریز ہو جائے گا اب یہ ہم نے دیکھ لیا جب بلڈ میں گلوکوز کا لیول کم تھا تو کیا ہوا اب دوسرا کیس دیکھتے ہیں جب بلڈ میں گلوکوز کا لیول زیادہ ہوگا تو کون سا ہارمون ریلیز ہوگا انسلین کیا کرے گا اس گلوکوز کے لیول کو کم کرے گا کیسے کم کرے گا اگر وہ گلوکوز کو کنورٹ کر دے انٹو گلائیکوجن تو گلوکوز کا لیول کم ہوگا تو اس کے لئے انسلین کو چاہیے کہ وہ گلائکوجن سنتیز کو سٹیمولیٹ کرے جو کے آگے گلوکوز کو کنورٹ کر دے انٹو گلائکوجن اور جو گلوکوز کا لیول انکریز ہوا ہوا ہے وہ کم ہو جائے تو کیسے جو ہے نا وہ انسلین اس انزائم کو سٹیمولیٹ کر دی ہے اب یہ ہمار پس انسلین ہے یہاں پہ ممبرین پہ لگے ہوں گے ٹائروسین کائنیز ریسپٹر انسلین آکے بائنڈ کرے گی ٹائروسین کائنیز ریسپٹر کے ساتھ جب بائنڈ کرے گی تو فوسفو پروٹین فوسفار ٹیس ایکٹیویٹ ہو جائیں گے نام سے ظاہر ہے فوسفار ٹیس کا کیا کام ہے کہ فوسفیٹ گروپ کو ریموف کرے گی اب ہم نے پیچھے دیکھا تھا پروٹین کائنیز اے گلائکوجن سنتیز ایکٹیف فارم کو کنورٹ کر دیتا ہے گلائکوجن سنتیز کی ان ایکٹیف فارم میں کیسے اس کی فوسفورائیلیشن کروا کے فوسفو پروٹین فوسفار ٹیس اس فوسفیٹ گروپ کو ریموف کرے گا گلائکوجن سنتیز کی دی فوسفوریلیشن ہو جائے گی اور یہ دوبارہ اپنی ایکٹیف فارم میں کنورٹ ہو جائے گا ہمارے پاس گلائکوجن سنتیز جب گلائکوجن سنتیز ایکٹیف فارم میں کنورٹ ہو جائے گا تو وہ کیا کرے گا گلوکوز کو کنورٹ کرے گا انٹو گلائکوجن اس طرح ہمارے پاس گلوکوز کا لیول جو ہے نا وہ کم ہو جائے گا اور گلکو سٹور ہو جائے گا ان تا فارم آف لائکوچن اس طرح ہم نے گلائکوچن سنتیز کی جوہنا وہ بھی ریگولیشن دیکھ لی کس نے ریگولیشن کی ہے اس کی انسولین نے اور گلائکوچن فوسفورائیلیس کی ریگولیشن کون کر رہا تھا ہمارے پاس گلکوکون اپینفرین اور نور اپینفرین